السلام علیکم کیسے آپ سب بھی ہالدی وزارت میں آپ کو ملکم کرتی ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم بات کرنے کے بارے تو ہر انسان ہر دوسرا تیسرے انسان جو ہے اپنے وزن کم کرنے کے بارے لگا ہوا ہے پریشان ہے کہ ہمارا وزن کیسے کم ہوگا ہم لوگ جب وزن کم کرنے کی بات کرنے تو بہت سے لوگ ڈائیٹ پر آ جاتے ہیں ہالدی کھانا کھا جاتے ہیں کھانا لگتے ہیں کاربو ہائیٹ چھوڑ دیتے ہیں کچھ سبزیاں کھانا لگتے ہیں سٹین کر کے کھاتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم لوگ کونسی چیز کتنی کھانی ہے اور ہم کتنی کونٹیٹی میں ہم اس کو لے سکتے ہیں کاربو ہائیٹرس کے بات آئے جہاں ہمارا روٹی بریڈیاں آٹے سے جو بھی چیزیں بنتی ہیں تو وہ بہت ایک اہم جزر ہوتا ہے اپنا وزن کم کرنے کے بارے تو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں جو بھی ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کونسی چیز کتنی کھانی ہے کتنی کونٹیٹی میں کھانی ہے تو آج میں جہاں کاربو ہائیٹرس کے بارے ہی ٹاپک لے کے آئی ہوں کہ اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو ہم ایک چیز کتنی کھا سکتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ وزن کم کرنے کے بارے آپ ریگولر بھی کھا سکتے ہیں ہر انسان ایک ہیلی انسان بھی اتنا کھا سکتا ہے اور جتنی کونٹیٹی میں بتاؤں گی تقریباً اتنی ہی یوز کریں تو آپ کا وزن کم ہوگا اور آپ ہیران رہے جائیں گے کہ واقعہ ہی ہم اتنی کونٹیٹی ہم کیا کھاتے رہے ہیں اور کتنا کھانا چاہیے جتنے بھی بیکری آٹمز ہیں وہ سب آٹے سے بنتے ہیں تو آج کاربوہیڈریٹس کے بات کریں گے روٹی کے بغیار ہم لوگ نہیں رہا سکتے کاربوہیڈریٹس کیونکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے لگا ہم روٹی کے بات کریں تو صرف 5 ٹیبل سپون آٹے کی روٹی ہم ایک ٹائم لے سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم لوگ نہیں لے سکتے ہیں چاول کی بات کریں تو 5 ٹیبل سپون جو uncooked چاول ہم ایک ٹائم لے سکتے ہیں اور جو بھکے اس کی جو قوانٹیٹی ہے وہ ڈبل ٹریپل ہو جاتی ہیں 12 to 15 جو ہیں وہ ہم ٹیبل سپون لے سکتے ہیں بریانی ہے تو وہ آئیڈ پوشن کے حساب سے اگر رائس فلو رہا ہے تو وہ بھی 5 ٹیبل سپون لے سکتے ہیں صوریوں کی بات کریں یہ بھی کاربوہیڈریٹس میں آتی ہیں تو یہ بھی ہم 5 ٹیبل سپون جو ہیں وہ uncooked 5 ٹیبل سپون لینی ہے کوک ہو کے دبل قوانٹیٹی بن جاتی ہے کاربوہیڈ کی بات کریں جو آپ کو پک میں نظر آرہی ہیں یہ ہم اس کا ایک ٹائم میں لے سکتے ہیں اگر ہم کاربوہیڈ پوشن کے بات کریں تو وہ ہم 5 ٹیبل سپون لیں گے اگر ہم پاپکارن کے بات کریں تو جمہارا ایک بول ہوتا ہے یہ وہ 25 گرام کی قریب جو ہیں وہ آپ اس کو لے سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے ہیں اور جس قسم کا بھی آٹا ہے جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں آرٹا بنانے کے لیے یا کچھ بھی ہے رائز فرور ہے اس کے باجر ہے یا روٹی جس قسم کا بھی آٹا ہے وہ ہم 5 ٹیبل سپون لے سکتے ہیں سے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں یہ بھی کاربوہیڈریٹس ہیں فور ایک سائز آلو آپ ایک ٹائم لے سکتے ہیں روٹی لے رہے ہیں چاول نہیں لے سکتے ہیں چاول لے رہے ہیں روٹی نہیں لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے روٹی اور چاول لینا ہی ہے تو تیس گرم روٹی ہوگی اس آدمے چھے چمجھوں آپ کا چاول ہوں گے سویٹ پٹیٹو بھی ہم فور ایک سائز جتنا لے سکتے ہیں اور جس کسن کا بھی دلیا ہے آپ کے پاس وہ ہم فائی ٹیبل سپون ایک ٹائم لے سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم لوگ نہیں لے سکتے ہیں جتنی بھی آپ کے پاس نوڈلز ہیں سپگیٹی ہیں میکرونی ہیں باستہ ہے جس کسن کا بھی ہے آپ آر ٹیبل سپون آنکوک دلیں گے تقریباً ٹھائٹی اور فورٹی گرام ہو جاتا ہے ڈبل ہو جاتی ہے کوانٹی اس کی کوک ہوگے ہم اتنا لے سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم لوگ نہیں لے سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہیلو دکھانے کی طرف آئے اگر ہم بانویاں برگر کچھ بھی لے رہے ہیں تو ایک پیس لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں کبھی آپ کا وزن کم نہیں ہوگا کبھی آپ اووریٹنگ نہیں ہوں گے اگر آپ اس طرح بریڈ لے سکتے ہیں تو وہ دو سلائس ہیں اس کے لئے جتنے بھی کسم کے بریڈ ہیں آپ ایک پیس لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں اس قسم کا بھی تو اکورڈنگ ٹو پورشن کا آپ کا کبھی بھی وزن نہیں بڑھے گا یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اگر آپ اسی کے ہی مطابق آئے تو آپ کا آپ ہلڈی بھی رہیں گے اینرڈیٹک بھی رہیں گے اور آپ کا وزن بھی کم ہوگا مزید جو ہے اس کے بارے میں ایک پہلے بھی بیٹو ڈال چکھیں اس میں زیادہ تیٹیلز بتایا ہوا ہے وہ بھی لینک میں دسکرپٹر میں دے گئیں گی آج کے لئے اپنا ہی بھی ہلڈی بیٹس ہے اللہ پریس